موسیقی موسیقی السلام علیکم ویبرز میں ہما اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی زبردستی چکن ملائی بوٹی جو بہت ہی زبردست اور ٹیسٹ میں بہت اچھی ہوتی ہے اس کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیئے یہ میں نے چکن لیے ہاف کےجی بونلس اور اس کے اس طرح کیوپس کر لیا کیوپس میں کٹ کر لیا اس کو میں نے اور اس کے علاوہ یہ اس میں مسالہ جائے گا یہ میں فریش ڈالتی ہوں جس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے یہ ایک ٹکڑا بڑا ادرک کا تھا تو میں نے اسے اس طرح کر لیا ہے اب یہ مسالہ پسے گا اور ایک چھوٹا سا یہ بنچ سا لسن کا اس کو بھی میں نے چھیل لیا ہے ہاف گڑڈی ہرہ دھنیا ہے اور چار بڑی والی ہری مرچے ہیں اس کا میں پیسٹ بناؤں گا اور یہ فریش ہی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس سے اس میں مسالے بہت زیادہ نہیں ہوتے لیکن ٹیسٹ میں بہت اچھی ہوتی ہے اچھا یہ ایک ٹیبل سپون بھر کے پپیتا ہے ایک اچھا پپیتا دو ٹیبل سپون لیمن جوز جائے گا اس میں دو ٹیبل سپون آئل جائے گا اس میں اور یہ کریم ہے فور ٹیبل سپون کریم ڈالے گی اس میں ملائی ہے تو ملائی بوٹی ہے تو اس میں ملائی ضروری ہے یہ میں نے کریم فور ٹیبل سپون اس میں یوز کروں گی اور یہ ایک ٹی سپون نمک ہے اور ایک ٹی سپون کالی مرچ کٹی بھی ہے یہ جائے گی اس میں تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو شروع کرتے ہیں ہم اس کو بنانا اچھا یہ میں نے مسالہ پیس لیا فریش مسالہ جو ہوجی ہرہ مسالہ پیسنا تھا اب میں سے نکال دوں یہ ہمارا مسالہ پیس گئے ہیں اور اب میں اس کو بتاتی ہوں کس طرح اس کو میرے نک کرنے چکن کو یہ چکن سب سے پہلے اس میں لیمن جوز کچھا پپیتا اور یہ کالی مرچ اور نمک اس کو میکس کر دیں گے اور اب یہ کریم اور یہ ہرہ مسالہ مکس کریں گے اس سے اچھا اس کا بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اس کا مسالے اس میں زیادہ نہیں ہوتے ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اور میں اس کو چولے پر ہی آپ کو بار بی کیو کر کے دکھاؤں گا اب یہ میں پیسٹ اس میں ڈال دیں گے اچھا یہ میں نے پیسٹ ڈال دیا ہے اس مکس میں کریم اور ہرہ مسالے کا اور اس کو میں نے مکس کر دیا ہے اور یہ دو ٹیبل سپون اس میں آئل ڈالوں گے اور اس کو میں مکس کرنے کے بعد فریج میں رکھ دوں گے تاکہ مسالہ کریم یہ سب چکن میں اچھی طرح سے جذب ہو جائے گے جی یہ میں نے دو سیخوں پر لگا لی ہے یہ ملائی بوٹی اپنی اور اب میں اس کو رکھتی ہوں بنانے کے لیے اور میں دکھاتی بھی ہوں میں کیسے بنا رہی ہوں اس پر چولے پر ہی بناوں گی اس کو میں جب میں نے چھوٹا سر سیٹ اپ پنایا ہوئی اپنا بار بی کیو کا تو چلیں پھر میں دکھاتی ہوں آپ کو میں اس پر رکھ کے دکھاتی ہوں باقی بھی میں اسی طرح سے ساری لگا لوں گی سیخوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے بار بی کیو کا سیٹ اپ پنایا ہے اس کے بارے میں میں نے پہلے بھی بتایا تھا جب میں نے چلو کباب پنایا تھے تو اس میں بھی پورے میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ کیسے کیا ہے اور اب میں اسی پر ہی ہے ملائی بوٹی بناؤں گی جو میں نے سیخیں بنایا ہے اس پر لگائی ہے وہ اس پر رکھ دوں گی اور یہ اتنا اچھا رہتا ہے بلکل کوئیلہ بھی جلتا رہتا ہے بونی ہوتا اور برنر بھی اس کا ہلکہ ہلکہ جلتا رہتا ہے تو بہت اچھی سی بن جاتی ہے اور اب میں اسی پر ہی یہ سیخیں میں نے دو لگا دی ہیں اور اب میں اس پر رکھ رہی ہی اور یہ چھے فوائل بچھا دیتی ہوں وہ بھی گندہ نہیں ہوتا ہے چھوڑا ہمارا یہ اس طرح ہلکہ ہلکہ آج پر کر کے ہلکہ ہلکہ سا میں آئل بھی لگاتی جاؤں گی اس پر اور چاروں سائیڈوں سے اس کو کلر دے دوں گی اس کو میں اور یہ گل بھی جائے گا تو اس طرح سے ہی بہت اچھا سا ہمارا چھوڑا سا کم کانٹیٹی میں اگر مجھے بنانا ہوتا ہے تو میں اسی طرح بنا لیتی ہوں چلیں پھر میں اور باقی کی سیخیں اوپے بھی لگاتی ہوں پھر میں اس کو رکھتی ہوں بنانے کے لیے اچھا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ رکھ دیئے اس کے اوپر سیخیں ملائی بھوٹی کے اور یہ چاروں سائیڈوں سے میں اس کو ہلکہ ہلکہ سا اس طرح گھما گھما کے چاروں سائیڈے سے کلر بھی دے دوں گی اور یہ گل بھی جائے گا اور اس پہ ہلکہ ہلکہ میں گریش سے آئل بھی لگاتی جاؤں گی یہ اس طرح سے اور ہماری چھے سیخیں بنیئے ابھی میں تین کر رہی ہیں تین بعد میں کروں گی اس پہ اور جب یہ کلر اس پہ اچھا سا آ جائے گا تو پھر میں اس کو نکال دوں گا یہ تینوں سیخیں تیار ہو گئی ہیں اتنا اچھا سا اس پہ کلر بھی آ گیا ہے اور اچھی طرح یہ گل بھی گئی ہیں اور باقی کی تین سیخیں بھی رکھتی ہوں میں اس کو کرنے کے لیے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں دیش آؤٹ کر کے جی دیکھیں ہماری ساری سیخیں تیار ہو گئی ہیں ملائی بوٹی کی اور اتنا اچھا سا اس پہ بن گیا ہے چھے سیخیں ہماری بنی ہیں اس میں اور بہت ہی زبردست بنی ہیں یہ اتنی اچھی ٹیسٹ میں ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہ ہمارا تیار ہے پھر میں اس کو آپ کو دیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اسے میں نے سلات رائتہ لیمن ہے اور یہ رائتہ پنایا ہے گرین والا اس کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے دیکھنے میں اور یہ اس کا فلیور اور اس کو کھانے میں ایسا بلکل ہے کہ موہ میں جا کے بلکل بلائی کی طرح گھل جاتی ہے بہت ٹیسٹی بنتی ہے آپ جب اپنے گھر پہ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو خود ہی بتا چلے گا پرانٹھا بناوں گے پوری پرانٹھے کی ریسپی تو میں آپ کو دے چکی ہوں اس کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اس کی پرانٹھے کے ساتھ بہت زبردست لگتی ہے آپ اس کو پرانٹھے کے ساتھ کھائیں سلات رائتہ یہ ساری چیزیں چپاتی بھی کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ چپاتی کے ساتھ بھی اچھی لگتی ہے انشاءاللہ میں آپ کو اس کا کلوزر پلک دکھاتی ہوں ابھی آپ کو دیکھیں یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے دیکھنے میں اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہے کیونکہ میں نے اس میں فریش مسالوں کا استعمال کیا ہے اور کریم کے وجہ سے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی